سکار فیورس ملکے بھی ہم نے ملے سو میں دیکھنے کو ملے کافی ٹویسٹ اینٹرن سے جہاں پر دیکھنے کو ملا کیا پر ریوہ کو فنسانے کی فیسٹ سروتی ایک بہتی بڑی سازی سرچتی ہے جہاں پر اب دیما بھی بہتی خوص ہو جاتی ہے کیونکہ اب گر کے اندر ایک سپیرہ آ جاتا ہے جو کہ اب بول رہا ہوتا ہے کہ ریوہ نے مجھ سے ایک سامپ لیا تھا اور میں اس سامپ کو واپس لینے کے لیے آیا ہوں سب کو اس بات پر یقین ہوتا ہے کیونکہ وہ پوری طرح ریوہ کو فنسان چکا ہوتا ہے لیکن جو راج ہے راجمیر ہے اسے بلکل بھی اس بات پر یقین نہیں ہوتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ریوہ کسی کے ساتھ غلط نہیں کر شکتی ہے دوسرے ریوہ پر بھی سواس ہوتا ہے اور ریوہ کا سچ جاننا اس کے لیے جروری ہوتا ہے سب کے سامنے بات بول بھی دیتا ہے کہ چاہے کسی کو کوئی فرق پڑے یا نہ پڑے لیکن مجھے ریوہ کا مطلب جو سچ ہے وہ جاننا ہے سچ چاہی جاننی ہے تو یہاں پر جیسے وہ سامپ کو دیکھتا ہے جو اس پیرے کے پاس ہوتا ہے تو وہ دوسرا ہوتا ہے جہاں پر اب راجمیر اس پیرے کو پکڑ لیتا ہے اور پوچھ رہا ہوتا ہے کہ سچ سچ بتاؤ کی آخر پھر تمہیں یہ سب کچھ کرنے کے لیے کس نے کہا تھا تو وہ اب پریوار والوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے کس کی طرف ہی سارا کرے گا یہ تو آنے والے اپیسوڈ سے ہی پتا چلنے والا ہے لیکن اب یہاں پر ایک بڑی سی عمر کا ایک بڑا ساتھ میں آ جاتا ہے جو کہ اب ریوہ کو اپنے پتنے بتا رہا ہوتا ہے اسے گسیٹ کر اپنے ساتھ لے کر جانے لگ جاتا ہے تو یہاں پر شب ہوت خوز ہو جاتے ہیں لیکن اب راجویر کھڑا ہوتا ہے ریوہ کے ساتھ جہاں پر اس کا ہاتھ تھام لیتا ہے اور شب کے سامنے بول دیتا ہے کہ ریوہ کوئی اور نہیں بلکہ میری پتنی ہے سب کے سامنے اسے پتنی روپ میں سویکار کر لیتا ہے سروتی کے اٹھ جاتے ہوں سیاں تک کی پریوار کو بھی لگتا بہت بڑا جھٹکہ کیونکہ پریوار کے کچھ لوگ جانتے ہیں کہ ریوہ اور راجویر شادی صدا ہیں ریوہ ہی راجویر کی اصلی پتنی ہے تو اب یہاں پر ریوہ کو پتنی روپ میں سویکار کرنے والا ہے راجویر